نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو اپنے جیون میں سمسیاؤں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بہت سے اپائے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سرسوں کے تیل کو اگر آپ سریر کے اس حصے پر لگا لیتے ہیں تو آپ کے جنم جنمانتروں کی گریبی بھی دور ہو جاتی ہے دوستو گریبی سے چھٹکارہ پانے کے لیے اور اپنی مشکلوں سے چوجتے ہوئے ان سے مکت ہونے کے لیے آپ کو بہت سے اپائے بتائی جاتے ہیں جیسے کی آپ کو صبح صبح اٹھ کر کے اپنے گھر کے مکھے دروازے پر گنگاجل کے چھیٹے اوشی مارنے چاہیے لیکن اگر آپ کے بعد گنگاجل نہیں ہے تو آپ کسی بھی مٹی کے برطن میں رات بر ساف پانے کو بھر کر کے رکھ دیجئے اپنے گھر کے رسوئی میں رکھ دیجئے اور اگلے دن صبح اٹھ کر کے اس پانے کو ہی گھر کے دروازے پر ڈال دیجئے یہ بھی گنگاجل کے سمان ہی پویتر ہو جاتا ہے اور اس پرکار سے اپائے کرنے سے آپ کے گھر میں کبھی بھی درگرتہ نکارت مک شکتیاں ار جائیں کوئی بھی پرکار کی اوپری بادہ آپ کے گھر میں پرویش نہیں کر پاتی ہے اس کے علاوہ دوستو جب بھی آپ کبھی اپنے گھر کے مکھے دروازے کی اچھے پرکار سے سفائی کرواتے ہیں اس دوران آپ کو جھاڑو آدھی لگانے سے پہلے وہاں پر جل اوشے ڈالنا چاہیے یعنی آپ جل نہیں ڈال سکتے ہیں تو کچھ پانی کے چھیٹے ہی ڈال دیجئے اس کے بعد آپ وہاں پر جھاڑو پوچا لگوائیں اس سے آپ کی گھر کے آس پاس موجود رہنے والی سبھی انترپت آتمائیں شانت ہو جاتی ہیں اور آپ کے گھر پر کوئی بھی برا پرواب نہیں ڈالتی ہیں جب بھی آپ اپنے گھر میں جھاڑو پوچا لگائیں یا پھر اپنے کبھی کسی نوکر آدھی سے لگوائیں تو اس میں نمک یا پھٹکری ڈال کر ہی پوچا لگوائیں اس سے سمجھتے واسطو دوستو جو ختم ہوئی جاتے ہیں ساتھی دھن آنے کے سبھی مارک بھی کھل جاتے ہیں دوستو سب سے اترم مانا جاتا ہے پھٹکری کا استعمال کرنا پھٹکری کا استعمال کرنے کے لیے آپ کوئی بھی برتن مگا یا پھر کوئی بالٹی آدھی لے لیں اس میں تھوڑی پھٹکری ڈالیں اور اسے تھوڑا گھوما لیجی اور اسے پوچا لگانے والے پانی میں اس پانی کو ملا دیجئے اور پھٹکری کو نکال کر کے باپس سے اپنے پاس رکھ لیں اور اگلی بار پھر سے استعمال کر سکتے ہیں اس پرکار سے پوچا لگوائیں آپ کے گھر کے سبھی واسطو دوست ختم ہو جاتے ہیں شنی دوست راہو کےتو کی پیڑا سبھی سماپت ہو جاتے ہیں یا ہی نہیں بلکہ پتر گھن بھی آپ سے جو کی پتر دوست دے رہے تھے وہ اپنا پتر آشروہ دینے لگتے ہیں اور اگر پوچے والے پانی میں آپ نمک ڈالتے ہیں چھٹکی تو آپ کے پورے گھر پر کبھی بھی کوئی بھی نجر دوست یا پھر جادو ٹونا کوئی بھی اثر نہیں کرے گا دوستے یہ ساداران سے اپائے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بستار پوروبک جانکاری دی ہے یہ سبھی بھی ساداران سے اپائے ہیں جنہیں کر کے لوگ دھنوان بن سکتے ہیں امیر بن سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساداران نہیں لیکن خاص جانکاری دینے والے ہیں سرسوں کے تیل کا ایک ایسا استعمال بتائیں گے کہ اپنے سریر کے اس حصے پر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کی جنموں جنموں کی گریبی دور ہو جائے گی دوکھ دردرتہ دور ہو جائے گی آپ کے پتر دوش جو بھی ہے سانت ہو جائیں گے سانی راہو کےتو کی پیڑا سے اگر آپ پیڑت ہیں دھائیا یا ساڑھے ساتھی سے پیڑت ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو پتر اپنا آشربات دیں گے اور سانی کی سبھی سودرشتی آپ کے اوپر پڑھنے لگے گی لیکن دوستوں کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پہلے سے سبسکرائب اوشے کر لیں کیونکہ ہم ہر روز لاتے رہتے ہیں ایسے ہی ویڈیو جن سے آپ اپنے جیون کو سکھمی بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں ایک سکھمی جیون اب ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو کے بارے میں سرسو کے تیل کو سریر کے اس حصے پر لگا لیں جنو جنو کی گریبی بھی ہو جائے گی دور سب پر پھاڑ کر برسے کا دھن پتر ہوں گے پرسند دوستوں اگر آپ سنی دیو کی بھگوان بجرنگ بلی ماتہ لکشمی کی کرپا پرابط کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار کمنٹ باکس میں ان کا نام اوشیے لکھ دیجئے اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ جیون میں کرج میں فسے ہوئے ہیں جیون میں بہت ساری مسکلیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں دسمانوں سے چھٹکارہ پرابط کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہنمان چالیسہ کا نتے پرتی دن پارٹ کرنا شٹارٹ کر دیجئے ہنمان جی کی پوجہ کرنے شروع کر دیجئے دیکھتے ہی دیکھتے سمی پرکار کی سمسچیاں سے آپ بہر آ جائیں گے دوستو ہمارے جیون میں جیادہ تر مشکلیں تو شنی دوست دھائیا ساڑے ساتھی یا پھر راہو کےتو کی پیڑا یا پھر پتر دوست کے کارنی آتی ہے اس کے لئے سب سے اتم اپائے بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک کٹوری میں سرسو کا تیل لے لیں اور اس کے بعد اس میں اپنی چھایا کو دیکھیں پرتی بم کو دیکھیں یعنی کی اپنے چہرے کو دیکھیں اور اس میں اڑد کی دال کے بڑے بنا کر کے یعنی کی اس کے پکوڑے بنا کر کے کالے رنگ کے کتے کو کھلا دیجئے اس سے آپ کے سبی پرکار کے سنی دوست راہو کے تودوست و پتر دوست دور ہو جاتے ہیں لیکن یہ اپائے سرل نہیں ہے تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے اس لیے آج ہم آپ کو بہتی سرل اپائے بتائیں گے دوستو اس اپائے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے گھر میں جب سندیا کال میں روٹیاں بنے تب سورے است ہو چکا ہوگا اندھیریاں ہو چکا ہوگا تو جو انتیم روٹی ہے اس کے اوپر آپ گھیہ آدھی نہ لگائیں اس کے اوپر آپ دونوں اور اپنے ہاتھ کی ساہتہ سے تیل چپڑ دیں جی ہاں دوستو روٹی کے دونوں اور آپ کو تیل چپڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر تھوڑا سا تیل لگا ہوا رہ جائے گا اس تیل لگے ہوئے ہاتھ سے ہی اپنی نابی پر تیل لگا لیجئے اور باقی کے بچے ہوئے ہاتھ کو اپنے سر کے بالوں سے پہنچ لیجئے اب اس روٹی پر تھوڑا سا گڑ کالے تل رکھ کر کے کسی بھی کالے کتے کو کھلا دیجئے یدی اُس دن آپ کو کالا کتہ نہ ملے کوئی بات نہیں اپنے گھر میں رسوئی میں نہ رکھیں بلکہ کہیں اور اس روٹی کو رکھ دیجئے اور اگلے دن جب بھی آپ کو کالا کتہ ملے تو آپ کالے کتے کو یہ روٹی کھلا دیجئے بس ایک اتنا ماتر کرنے اُپائے سے آپ کے پتر دوش شنی دوش راہو کےتو دوش آدھی سوتہ ہی نشٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے جیون میں ترقی کرنے کی رہا سبھی کھل جاتی ہیں دسوں دشاؤں سے چاروں طرف سے آپ کی اور دھن آنے کے سبھی مار کھل جاتے ہیں رکے ہوئے اٹکے ہوئے کار پونڈ ہونے لگتے ہیں اور جہاں بھی رکا ہوا اٹکا ہوا پیسہ ہوا ہوتا آپ کا وہ آنے لگتا ہے نوکری بیعپار میں اچانک سے ترقی ملنے لگتی ہے اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو پرموشن کے یوگ بنتے ہیں اور جیدی آپ بیعپار کرتے ہیں تو دن دونی رات چونی ترقی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جس جگہ پر بھی آپ قدم رکھتے ہیں وہاں پر آپ کو وشیش لاب ملتا ہے وشیش عجت ملتی ہے اور کامیابی آپ کے قدم چومنے لگتی ہے دوستو نابی میں تیل لگانے سے آپ کا سواستہ بھی صحیح ہوتا ہے اور ماتا لکشمی بھی آپ کے اور آکرشت ہوتی ہے یہی نہیں شنی دیو کی کودرشتی کو تیل میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ شنی دیو کی کودرشتی کو آپ سے دور رکھتا ہے کیول شنی دیو کی دوسری درشتی جو کی سب سے اتن مانی جاتی ہے کیول اس کو ہی اپنی اور آکرشت کرتا ہے اور جب بھی جہاں بھی شنی دیو کرور ہوتے ہیں اس کو دنڈ دیتے ہیں لیکن جہاں بھی شنی دیو اپنی دوسری درشتی ڈالتے ہیں وہاں پر بیقتی کو مالا مال بنا دیتے ہیں اسی لئے دوستو اس اپائے میں بہت شکتی ہے اس اپائے کو کرنے سے لوگوں کی جندگی بدل جاتی ہے لوگوں کے بھاگے میں پریورتن آنے لگتا ہے اگر آپ بھی اپنے جیون میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس اپائے کو اوشہ پنا کر کے دیکھئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیولی اتنا ہی کل پھر آپ سب ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے میں ازادت دھنیواد کمنٹ باکس میں لکھتے رہیں جائے بجرنگ بلی جائے شنی دیو جائے مالکشمی